اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی دوستو کہا جاتا ہے کہ پیسہ کمانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے سنبھالنا ہوتا ہے یہ آنے جانے کی چیز ہے ہاتھ کی مہل ہے ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا پیسے کے بغیر انسان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں وغیرہ وغیرہ ایسے جملے ہیں جن کا سامنا ہم روزانہ اپنے زندگیوں میں کسرت سے کرتے ہیں ان کہاوتوں میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ہر انسان کا اپنا وی آف تھنکنگ ہوتا ہے مگر ایک چیز تو اٹل ہے کہ خدا کو فضول خرچی اور اسراف بلکل پسند نہیں آج کی ویڈیو میں ہم پانچ ایسے ہی لوگوں کا ذکر کریں گے جن کے بینک میں ملینس آف ڈالرز تھے مگر چند مہینوں یا سالوں میں انہوں نے اپنی یہ رقم آیاشانہ حرکتوں کی نظر کر دی اور بقیدہ روڈ پر آگئے تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے یہ دولت کیسے اڑائی اور یہ بدقسمت لوگ کون کون ہیں نمبر فائف مائیکل کیرول ویورز ہماری آج کی ویڈیو میں زیادہ ملینرز دراصل لوٹی وینرز ہیں مائیکل کیرول انگلینڈ کے ایک بڑے لوٹی وینر تھے انہوں نے دو ہزار دو میں تقریباً سولہ ملین ڈالرز بزریہ لوٹری حاصل کیے یہ رقم پاکستانی رپاؤں میں پونے دو ارب روپے بنتی ہے یہ اس لوٹری سے پہلے تک بلکل ایک عام سا اور چند ہزار روپے کمانے والا انسان تھا مگر اس لوٹری سے اس کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو گیا مگر بدقسمتی سے یہ جلد ہی کریک کوکین کا عادی ہو گیا یہ روزانہ تین ہزار ڈالرز کی کوکین پینے لگا یہ کال گرز پر بھی نوٹوں کی چھاؤں کرنے لگا اس نے لاکوڈ ڈالرز خرچ کر کے ایک مہنگا ترین اور پرتائیوش محل بھی خریدا جسے رات و رات الکوہلک پارٹیز میں اڑا ڈالا یہ مہنگی سپورٹس کاروں کا بھی بہت شکین تھا یہ قیمتی کاروں پر خطناک ریسز لگاتا اور اپنی گاڑی تباہ کر ڈالتا اور صبح نئی لینے پہنچ جاتا یہ رفتہ رفتہ اس نے یہ ساری لوٹری کی رقم اڑا ڈالی اور دوبارہ پھر عرش سے فرش پر آ گیا نمبر فور ویلیم پوسٹ دوستو ویلیم پوسٹ بھی ایک انگلیش لوٹری وینر ہے یہ 1988 میں صرف ایک کک تھا یہ پارٹ ٹائم پینٹر بھی تھا اور جب ایک دن یہ پینسلوینیا لوٹری جیتا اس دن اس کے بینک اکاؤنڈ میں سولہ آشاریہ دو ملین ڈالرز شفٹ ہو گئے اس سے پہلے اس کے بینک اکاؤنڈ میں محض دو ڈالر تھے اس نے اس رقم سے کئی کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی اس نے ہاف ملین ڈالر سے ایک ریسٹورنٹ کھولے کی کوشش کی مگر سخت نکامی کا سامنا کنا پڑا اس نے استعمال شدہ کاروں میں بھی پیسہ لگایا مگر پھر نکامی اس کا مقدر بنی یوں آہستہ آہستہ یہ اپنا سارا پیسہ مختلف کاروباروں میں لگا کر نقصان برداشت کرتا رہا یہ چند ماہ جیل بھی رہا اور اس پر ایک بڑا کرزہ بھی سوار ہو گیا سی ہیمبر جس کا صحیح نام سٹینلے کرک بورل ہے یہ ایک بڑے ہپ ہاپ سنگر تھے انہوں نے اپنے کامیاب کیریئر میں گیارہ لگتار کامیاب ہٹس تھی انہوں نے صرف چند سالوں میں کئی لگتار ہٹس دے کر تین تیس میلین ڈالر سمیٹے یہ رقم پاکستانی روپاؤں میں پانچ ارب روپائے سے بھی زائد بنتی ہے ہیمبر کو ایک ساتھ کئی کاروباروں میں بڑا نقصان ہوا جی 1996 میں اسے دیوالیا ہو گیا اس نے دوبارہ کئی مرتبہ سٹیج پر آنے کی کوشش کی مگر دوبارہ کبھی کامیاب نہ ہو سکا آخر کار اس نے پیسہ کمانے اور شہرت حاصل کرنے کے آئی ڈی اے کو ترک کر دیا اور ایک مبلغ بن گیا اب اس کے پاس محض ایک ملین ڈالرز ہیں دوسر پٹریشہ جوک ایک بڑی ٹیلویجن ڈسٹری کی روکن تھی ان کی شادی ایک ملینر جوہن کلاوچ سے ہوئی انہوں نے ستر اور اسی کی دہائی میں بہت سا پیسہ اور شہرت سمیٹھی سال 1990 میں جب ان کی طلاق ہوئی تو انہیں طلاق ایڈجسمنٹ کی مد میں سو ملین ڈالرز ملے اور ساتھ سو ایکڑ کی زمین بھی ملی یوں یہ رات و رات صرف طلاق لینے کی وجہ سے عرب پتی بن گئی سال 2011 میں کلاوچ نے اعلان کیا کہ اس کا دیوالیا نکل چکا ہے یہ چار سو پجتر ملین ڈالرز کی مکروز ہے اسے اپنی وائنری یعنی شراب کھانا بھی محض پانچ لاکھ ڈالر سے کم روپوں میں بیچنا پڑا جس کی باقی پراپٹی ڈانلڈ ٹرمپ نے خرید لی یہ اب اپنی بیچی جانے والی پراپٹی میں جاب کرتی ہیں اور ایک قرائے کے مکان میں رہتی ہیں نمبر ون جورڈن بیلفورڈ دوستو جورڈن بیلفورڈ کی سٹوری ذرا یونیک ہے کیونکہ انہوں نے پہلے سب کچھ کھو دیا مگر جلد ہی انہوں نے کم بیک کرتے ہوئے سب کچھ دوبارہ حاصل کر لیا انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک سٹاپ بروکر سے کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک فرم جس کا نام سٹیٹنٹ آکمونٹ تھا کیبو نیاد رکھی انہوں نے ایک ہزار بروکر بھرتی کیے جہاں انہوں نے ایک ملین ڈالر کے حساسے بنائے جب ان کی امبر پچیس سال ہوئی بیلفورڈ کی دولت دو سو پچاس ملین ڈالر سے بھی کراس کر گئی ان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ان پر فرارڈ سے پیسہ کمانے کا الزام لگ گیا جی انہوں نے بائیس مہینوں کی جیل بھی کٹی اور ان کے ایک سو دس ملین ڈالر سبق کر لیا گیا ان کے پاس اب بھی ملین ڈالر ہیں دوستو میں تھا آصیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصیف علی ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصیف علی ٹی وی سبسرائب نہیں کیا ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار بھی رہے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آصیف علی ٹی وی